شکر صاحب یہ میں تو واقف ہونا اور آپ بھی یہی تھے کہ جو پچھلا دور تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی پی بی کے درمیان ایک بک مقایا ہے بلکہ خرشید شاہ صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس پارٹی کے اپنے ارکان رکھتا چینی کرتے تھے کہ یہ تو اپوزیشن کا حصہ ہے نہیں یہ تو پی ایم ایل این کا حصہ ہے یہ اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں تو اس لیے اس مقمقہ میں یہ معاملہ چلتا رہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کی حکومت اتصاب کے عمل کو تیز سر کرنے اور شفاف کرنے پر کاربند ہے تو وہ اس کمیلٹی کی چیئرمنشپ شہباز شریف صاحب کو دینے کے باوجود بھی اس معاملے میں تو کمپرمائز نہیں کرے گی آپ کا تو کوئی مقمقہ نہیں نہ ہوا نہیں بلکہ جو پی برز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقمقہ ہے وہ تو اب صاف ایان ہو گیا سامنے نظر آ گیا ہے کہ شفاف شریف صاحب جو زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے تو پیسے نکالنا چاہتے تھے وہ اب ان کے خوش آمد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ میٹھے میٹھے الفاظ سے ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اندرونی مقمقہ ہے یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے بلکہ پیپلز پارٹی بڑے کلیور طریقے سے نون لیگ کو استعمال کر رہی ہے اپنے مقاصد کی خاطر تو ٹھیک ہے وہ مقمقہ ہوتا رہے گا اور اس میں ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن میں ایک ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ جو سیاسی اشرافیہ کا ایک طبقہ ہے جس نے پچھلے پندرہ بیس تیس سال میں باری باری حکومت کی ہے وہ ایک دوسرے کے ایب بھی چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایب کو مدد بھی کرتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا کمفرٹیبل کلب تھا جس میں کرپشن جو ہے وہ ایک کومن فیکٹر تھی تو اس میں دونوں نے بہت سارے کمائے ایک نے بھی کمائے دوسرے میں بھی کمائے ان کو پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت آگی ہے جو اس کلب کا حصہ نہیں ہے جو اس کو اوورلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیسے تو ڈیب کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے لیکن ہم اس کو کسی طور پر ذہنی طور پر اور فلسفیانہ لیول پر ہم کسی طور پر کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی بھی کرپشن